اسلام علیکم مائی ڈیئر فیرنس امید کرتے ہیں آپ سم مزے میں ہوں گے بلکہ میں آپ سبوں کا مزبار نسا یوٹیوب چینل پر آج کلکاتا کی فیمز بریانی بنانے لگے ہیں کلکاتا بریانی فیش کے ساتھ دو کپ اور آدھا کپ ہم نے چاول سب سے پہلے لے لیا ہے اسے خوب اچھی طرح سے دھو کر سوک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہاں پہ فیش لے لیا ہے وہ بھی خوب اچھی طرح سے دھو لیا ہے نمک لیمن ملا کر اس میں سائٹ پہ رکھ دیں گے خوب اچھی طرح سے نمک لیمن ملا دیا ہے اسے کور کر کے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے فیش کا جو مہیک ہوتا وہ چلا جاتا ہے لیمن سے 1 ٹی سپون لال مرچ لے لیا ہے 1 ٹی سپون یہاں پہ ادھرک لہسن پیسٹ لیا ہے اور ہاف لیمن اور 1 ٹی سپون بریانی مسالہ اور دہی یہ سب کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور نمک بھی ایڈ کر دیا ہے ہم نے یہی پہ اور کچھ یہاں پہ سوکھے مسالے ہم نے ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ تھوڑا ملا لیا ہے ملانے کے بعد جو یہ گلڈن براؤن کر کے پیاز رکھا تھا اسے ہاتھ سے کرش کر کے ڈال دیا اسی مسالے میں سب کو ایک ساتھ اچھی طرح سے ملا لیا ہے شازیرہ اور یہ کبابچینی اور چھوٹی الائچی اسے تھوڑا توڑ لیا ہے اور دالچینی لونگ یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈال دیں گے مسالے کے ساتھ ڈال کر خوب اچھی طرح سے ایک باراؤں ملا دیں گے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر کے سائٹ پہ اپ رکھ دیں گے جو فش لور ہیں انہیں یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو اب یہاں پہ چاول کے لیے جتنا چاول لیا ہے اس سے تین ڈبل ہم نے پانی لینا ہے تین ڈبل پانی لے لیا ہے اور یہاں پہ بھی گرم مسالہ وہی سارے مسالے کو ڈالا جیسے دو چھوٹی الائچی اچھا سا یہ پانی میں اُبال آ چکا ہے ایک منٹ کے لیے لگ بھگ اس طرح اُبالتے رہنے دینا چاہیے چاول کے سارا پانی کو ہم نے پھیک دیا ہے اور اب چاول یہاں پہ جو سوک کیا ہوا تھا پھولا ہوا وہ چاول ہم نے یہاں پہ ڈال دیا ہے کچھ لیمن کا ٹکرا بھی ہم نے ڈالا تھا وہ نکال کر پھیک دینا ہے اگر رہ گیا تو چاول جو ہے کڑوا ہو جاتا ہے بریانی میں کڑوا پنا جاتا ہے لیمن کے چھلکے کا تو سب کو پھیک دینا ہے ہو سکے تو جو چاول پسانے کے بعد پانی پھیکنے کے بعد جب چاول پک جاتا ہے تو گرم مسالے کو بھی ہٹا دینا چاہیے تو یہاں پہ چاول کو چیک کیا تو تھوڑا نمک کم لگ رہا تھا تو دوبارہ ہم نے پہلے بھی ایک چمچ اور آدھا چمچ ہم نے نمک ڈالا تھا اور اس کے بعد دو تین بار پیچ بیچ میں کھول کر اسے چیک کر لینا ہے تو چیک کر لیا چاول 90% کے قریب کوک ہو چکا ہے اب یہ جو تھوڑا گرم مسالہ ایکشٹر نظر آ رہا اسے پھیک دینا ہے سب کو پھیک دیا ہے موہ میں آتا چانے لگتا ہے کھاتے وقت تو کوشش رہتی ہے کہ پھیک دینا چاہیے اب جو تیل ہم نے یہ کیا تھا پیاس فرائی کیا تھا اسی تیل میں آلو کو بھی فرائی کر لینا کچھ ایک منٹ تک آلو کو فرائی کرنا بہت نہیں فرائی کرنا اب اس کو کوکر میں ڈال لینا ہے کوکر میں ڈال لیا ہے کیونکہ اسے اچھی طرح سے گلانا ہے تو اس میں ایک بڑا چمچ دہی گول میریش پاورڈر اور تھوڑا اس میں بریانی مسالہ جو ہے پاورڈر مسالہ وہ ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے سب کو ڈال کر اچھی طرح ایک بار ملا لیا ہے ملانے کے بعد تھوڑا پانی ڈال کر اسے اوبال لینا ہے گلال لینا ہے ایک سٹی آنے تک خائی رکھنا ہے فلم کو اس کے بعد لو کر کے اس کو پانچ منٹ تک گلا لینا ہے میرے چینل پہ کولکاتا مٹن بریانی کولکاتا چکن بریانی دونوں موجود ہیں اور بہت زیادہ لزیز بنتی ہے آپ سب اگر ٹرائی کریں گے تو ہمیشہ بنانا اسی طرح پسند کریں گے جس کلاہی میں ہم نے پیاس فرائی کیا تھا اسی میں اب فش بھی فرائی کر رہے ہیں اور پکائیں گے بھی تو آپ لوگ چاہیں تو اسے ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں لال میچ پودر ادھرک لسن پیسٹ اور ملالے ڈال کے ہلکا ایک دو بار اس میں ٹرن کر دیا ہے اُلٹ پ اُلٹ کے اس کو پکا لیا ہے پکانے کے بعد اب اسی میں جو مسالہ تیار کر کے رکھا تھا یہی پہ ڈال دیا ہے اور ہلکے ہاں سے اسے اُلٹنا ہوگا پتلے چمچ سے اور جو مسالہ لگا ہوا تھا پول میں وہ بھی یہی پہ ڈال لیا اور تھوڑا دیکھئے کڑا ہی ہلا کر چلا رہے ہیں اگر چمچ ابھی ڈال دیا اور چلانے لگے تو فش سب کی سب ٹوٹ جائے گی اور مسالے میں مکس ہو جائے گی ٹوٹ کر تو یہاں پہ دیکھئے اس طرح کا ایدم پتلہ چمچ ہے اسی سے ہم اس کو ہلکا ٹرن کر لے رہے ہیں جو دونوں سے مسالہ اچھی طرح سے فش میں چلا جائے امید کرتے ہیں آپ لوگ فش لور ہوں گے تو یہ فش بریانے آپ لوگ کو بہت پسند آنے والی ہے تو یہاں پہ تھوڑا اور پانی ہم نے ڈال دیا اور کور کر دیں گے جو مسالہ اچھی طرح سے فش میں مسالہ اور نمک چلا جائے اور گلانے کی تو کوئی ضرورت ہوتی نہیں کیونکہ فش بہت سوفٹ ہوتی ہے تو بس پانچ منٹ کے لیے مسالہ اچھی طرح سے فش میں چلا جائے اسی لیے بند کر دیا تھا آپ دیکھئے اور اچھا سا یہ مسالہ کا کلر اور فش کا کلر آ چکا ہے تو اب یہاں پہ اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب جو ہے میٹھا آتر وغیرہ تیار کر لیتے ہیں جو چاول کے لیئرنگ میں کام آئے گا تو ون ڈراؤپ یہاں پہ ہم نے میٹھا آتر مغلائی میٹھا آتر لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے کیوڑا وارٹر ون ٹی سپون روز وارٹر ہم نے یہاں پہ لے لیا اب اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے کور کر کے میری ویڈیو اگر پسند آئے آپ لوگ کو تو ایک لائک دیں اور اپنے فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کریں چینل پہ فرش ٹیم وزر کر رہے ہیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں اور یہاں پہ اب ہم نے فیچ جو تیار ہو چکی تھی اس پہ پھر اسے بریانی مسالہ ایک بار سپرنکل کر دیا ہے پانچ منٹ تک جب آلو گل گیا تھا تو اسے اسی طرح چھوڑ دیا تھا اب کھول کر چیک کر لیا ہے ایک دیوشی تیار کر لیا ہے جس میں تیل ڈال دیا تھا جو تیل بچا ہوا ہوتا ہے اس کا جو پیاز براؤن کرتے ہیں وہی تیل تھا اور اس کے بعد ہم نے آلو کو اس میں سب سے پہلے سجایا ہے اس کے بعد ہم نے اس پہ بریانی مسالہ ایک بار ڈال دیا اور جو کرش کر کے پیاز رکھا تھا وہ ڈال اب فش کا جو گریوی تھا وہ بھی تیل کے ساتھ اوپر سے آلو کے ڈال کر اس کے بعد ہم نے چاول ڈالا ہے اب اس چاول کے اوپر دوبارہ سے پھر ہم نے جو پیاز کرش کر کے رکھا تھا وہ ڈالا اور پھر سے ہاف لیمن سے کم ہم نے لیمن ڈالا لیمن جوز ڈالا تو آلو میں سے تھوڑا بچ گیا تھا جو شوروے کی طرح تو اسے بھی ہم نے ڈال دیا مٹن اور چکن کی بریانی میں دودھ ڈالتے ہیں پر یہاں پہ فش میں دودھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ زیادہ پتہ نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے جو فش میں دودھ نہیں استعمال کرنا چاہیے تو یہاں پہ اسٹیم بنانے کے لیے چاول کا پانی ہی یوز کریں گے میٹھا ہے تارہ روز وارٹر جو دکھا تھا وہ اب ڈال دیا ہم نے اور تھوڑا چاول کا پانی ڈالا ہے اب ڈال کر اسے کور کر کے دم پر رہنے دیں گے اور اب دو سے تین چمچ ہم نے دیسی گھی ڈال دیا ہے یہاں پہ اب دم کے لیے رکھ دینا ہے تو ایک بھاری توا کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لیا اب رکھ دیا ہے اگیلے کپلے سے اسے کور کر دیا ہے کور کر کے ایک بھاری چیز پر رکھ دیا ہے جو مسالب اس نے کا سلوٹا ہوتا ہے وہ رکھا ہے ہم نے اور اس کے بعد پانچ انوٹ کے بعد اور کھول کر ہم نے دیکھا تو یہاں پہ اس ٹیم بالکل نہیں بن رہا تھا اور ایک بھول کے قریب ہم نے پانی اس میں پھر سے چاول کا ڈال دیا ڈال کر پھر سے دس منٹ کے لیے دم کیا دم کر کے پھر کھول کر ایک بار چیک کر لیا تو بیچ میں دو بار ہم نے کھول کے چیک کیا پھر پکانے کے بعد یہ اچھی طرح سے اس ٹیم آ چکا ہے اور چاول سب سوفٹ ہو چکا ہے اور اب یہ سرف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے تو یہ لذیذ سی بریانی آپ سب ضرور ٹرائی کریں ہماری طریقے سے اگر آپ لوگ فش لور ہے تو یہ فش بریانی ضرور ٹرائی کریں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کچھ خاص ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خوب خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تھینکس فور واشنگ میں ویڈیو اللہ حافظ